اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی جارب سے ڈاکٹر فیزر ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام حبدالدوست اور یوت جو ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے وہ اس وقت شوق کی کیفیت میں بھی ہیں افسوس کی کیفیت میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک ممکنہ حل ایک اور ممکنہ حل بھی ہو سکتا تھا اور اس کے ابھی بھی وہ ممکن ہے اگر یہ ریویو پیٹیشن میں جائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں تو ابھی بھی ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو دیکھیں چیزوں کو ممکن بنانے کا نام سیاست ہے ہمارا ملک ہماری قوم ہم ویسی بڑی مایوسی کا شکار ہیں ہمارے ہاں دشتگردی ہے ہمارے ہاں لاکانونیت ہے ہماری اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہے مہنگائی ہے پریشان ہے لوگ کیا امیر اور کیا غریب سب پریشان ہے ایک انسیکیورٹی ہے امن نہیں ہے معاشرے میں آپ سڑکوں میں رات نکل نہیں سکتے آپ باہر نہیں جا سکتے آپ شام ہوتی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں یار بیٹا باہر گیا ہوا ہے بیٹی باہر گئی ہوئی ہے میں گھر پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا ٹرافک کے انتظام نہیں ہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ایک عجیب افرتفری کا عالم ہے مہینہ کیسے گزرے گا بل کھاں سے ادا کریں گے یہ خرچہ ہیں وہ خرچے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ڈیریکشن نظر نہیں آرہی کوئی سمت نظر نہیں آرہی لوگ ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہتی ہیں نوجوانے وہ باہر جانا چاہتی ہیں اپنے ملک پہ کوئی اعتماد ہے نہ اپنے سسٹم پہ کوئی اعتماد ہے نہ عدالتوں پہ اعتماد ہے نہ اپنے اداروں پہ اعتماد ہے نہ سیاستداروں پہ اعتماد ہے نہ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد ہے یا جس معاشرے میں اعتماد ہی نہ ہو ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کی نہیں رہنا ہم نے کس کے لئے زندہ رہنا ہے ہم نے کیوں زندہ رہنا ہے ایک ایسے معاشرہ انہیں کیسے ترقی کرنی ہے ایک ایسا پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے سب سے پہلے جسی قوم کو آگے بڑھنے کیلئے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ اعتماد دیا جاتا ہے اسے confidence دیا جاتا ہے جب آپ کے اندر اعتماد آتا ہے خدا کرے آپ کی جیب میں ٹکا نہ ہو لیکن جب آپ کے اندر اعتماد آتا ہے تو آپ اچیو کرتے ہیں پھر آپ ویشن آپ کے اندر ویشن create ہوتا ہے کہ یہ میری منزل ہے یہ میرا راستہ ہے میں نے اس پہ چلنا ہے میں نے اس پہ ترقی کرنی پھر آپ محنت کرتے ہیں جد جائد کرتے ہیں دنیا کے ہر آج بڑی قوم جو ہے وہ کوئی پیدا ہوتی بڑی قوم نہیں تھی امریکیا کے آپ امریکہ کے آپ تاریخ اٹھا کے دے کے دو سو سال کی تاریخ اٹھا کے دے کے بارہ سال وہاں پہ سیول وار رہی آپس میں امریکی لڑتے رہے جو سردن سٹیج جو تھی جنوبی ریاستیں شمالی ریاستوں کے ساتھ لڑتی رہی ان کا ایک پریجن ابراہام لینکن اس جو سیول وار کی وجہ سے وہ مارا گیا ہر قوم کی چائنہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ لانگ مارچ میں دس لاکھ بندہ ان کا لانگ مارچ میں مارا گیا مر گیا موزتوں کا جو لانگ مارچ تھا وہ کیا تھا اسی طرح آپ رشین انقلاب کو اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح آپ فرنچ انقلاب کو اٹھا کے دیکھ لیں یار یہ قومیں اس طرح نہیں بنی قوموں کی زندگی میں سخت حالات اور واقعات نے ان کو بڑا بنایا عظیم بنایا تو جو میں بعد آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے مسلم نیگ نواز کو یا پی بی پی کو کہ ان کے راستے سے ایک پی ٹی آئی ہڑ گئی اور ان کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے یہ بڑی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے اگر آپ نے ایک عظیم پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے تو عظمت اس رکھ ملے گی جب قوم کا ہر بچہ ہر شخص اپنا حصہ ڈالے گا ہر عورت ہر مرد ہر بچی ہر رڑکی رڑکا ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا اس سے قوم عظیم بنتی ہے قوم عظیم چار بندوں پہ نہیں بنتی ہیں ہر ایک نے مل کے کام کرنا ہے تو ہمیں اس سے خوشی کے شادیانے بجانے کی وجہ ہے ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے میری قزارش یہ ہوگی پاکستان کی چیف جسٹس قابل اعترام چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب سے میں دس بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں اور ایک ممکنہ حل میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے کہ آپ یہ الیکشن ایک ماہ کے لیے ڈیلے کر دیں آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہونا ہے آٹھ مارچ کو کر دیں اس سے کیا قیامت آجائے گی کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ ان تمام جماعتوں کو بشمول پاکستان طریقہ انصاف کے کیونکہ تیرہ کے اٹھارہ جماعتیں اور بھی ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے ڈسکولیفائی کیے گئے ان سب کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے یہاں انتخاب کراتے ہیں جس جس کی جو جو وجہ تھی ٹیکنیکل لیکن خصوصی طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے یہ اس پارٹی کے صوبوں میں حکومتیں رہی ہیں اس کی مرکز میں حکومت رہی ہے اس کا ووٹ بینک ہے تو ان کو یہ کہیں کہ آپ اپنا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ کرا لیں اور وہ کرا لیں آپ الیکشن تو ایک ریکنسیلیشن کی فضاء پیدا ہو جائے گی ہر پاکستانی کے چہرے پہ مسکراہت آ جائے گی اب تو یہ الیکشن تو کوئی انتخاب تو انتخاب نہیں ہے یہ کہ آپ ایک اہم پارٹی کو بائر کر کے آپ کہیں کہ جی بس بندل بانٹ والی بات ہے غلطیا ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے یہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے انہیں کہیں کہ آپ ایک مہینے کا ٹائم دے لیں آپ الیکشن کرالیں اور ہم یہ الیکشن لیٹ کر لیتے ہیں یہ اعتماد پیدا کر دے گا یعنی آپ نے ان کو سزا بھی دی اور سزا کے ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک راستہ بھی دے دیا کہ جی آپ نے غلط کام کیا ہم نے آپ کو پنشمنٹ دی آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا ہم نے آپ کو اس قانون کی بنیاد پہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا لیکن سپرم کورٹ کا کام ایک جرگے کا کام ہوتا ہے ایک مشرق کا کام ہوتا انچائیت ہے ایک جہاں پہ ہم نے جا کے افامو تفیم محبت پیار بانٹنا ہے ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے اس نے اپنے قانونین کے مطابق کام کیا ٹھیک ہے سپرم کورٹ کی جب کورٹ کی بات آتی ہے تو وہ ریکنسلیشن کی بات آتی ہے پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہوتی ہے دونوں جماعتوں کو پارٹیوں کو اکٹھا ہی کیا جاتا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے افامو تفیم سے وہ حل نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہہ کہ ایک مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینہ الیکشن لیٹ کر کے پاکستان ترکین صاحب کو الیکشن کرانے دیں اور ان کو بلہ دے دیں اور ان کو الیکشن انتخاب لڑنے دیں ٹھیک ہے یہ میری ایک تجویز ہے یہ ایک ممکنہ تجویز ہے یہ پہلے بھی ممکن ہو سکتا تھا لیکن چونکہ فیصلہ آ چکے تو اب یہ آگے یہ ریویو پیٹیشن میں چلے جائیں پاکستان تحریکین صاحب والے اور میں آنریبل چیف جسٹس سے یہ ترخواست کروں گا کاری صفائی صاحب سے اور ان کے بینچ سے کہ اس کو اثر انہوں ایک ماہ کا آپ ٹائم دے کے ان سے یہ سب کچھ کرا لیں ٹھیک ہے جی تو آج پاکستان جمہریتیات کی طرف سے آپ کے لیے یہی پیغام میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے جو بھی میرے دل میں تو جو آتا ہے میں کہتا ہوں یہ فوراں میرے دوست عباب تک یہ بات پہنچ جائے تو اس لیے اس حوالے سے کوشش کروں گا جس حد تک بھی ممکن ہوں آپ سے رابطے میں رہو بہت شکریہ